یہ لوگوں کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا یہ کسی انسان کو اللہ نے حق نہیں دیا کسی انسان کو نہیں دیا اللہ کے پیغمبروں کو بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ دین کو لوگوں تک پنچا دے بس منوانا ان کے ذمہ بھی نہیں ہے زبردستی نافذ کرنا ان کے ذمہ بھی نہیں ہے اللہ کے پیغمبر بھی جب اپنی بات پنچا دیتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں آپ قرآن مجید کو پڑھئے علماء سے بھی تقریر خطبے کے آخر میں یہ جملہ آپ سنتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَا اس کا مطلب کیا ہے بھئی ہمارے ذمہ تو پنچا دینا تھا منوانا ہمارے ذمہ نہیں ہے جو اختیار اللہ نے پیغمبر کو بھی نہیں دیا آپ وہ اختیار چاہتے ہیں آپ کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ لوگ جو دین کو اپنی ذاتی اغراض اور مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ دین کے دشمن ہیں